بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ریسپی ہے گرین چکن کڑھائی کی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ریڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں یہاں پہ ایک پین میں میں نے ایک کپ آئل لیا ہے اس سے میں ہلکا سا گرم کروں گی اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں چکن ہاف کےجی اس کی میں نے چھوٹی بوٹیاں کر رہا ہی ہے کڑھائی کٹ بنایا ہے آپ چاہیں تو اسے بولیس میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے تھائی کا پیس یوز کیا ہے اس میں میں نمک شامل کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف ٹیبل اسپون ڈالا ہے ایک ٹیبل اسپون میں اس میں ڈال رہی ہوں اڈرک لہسن کا پیسٹ اور اب میں اسے ہائی فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے فرائے کروں گی اسے بہت اچھی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے اس کے بعد جو ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی پانی پانی ہمیں اتنا شامل کرنا ہے کہ گوشت ہمارا گل جائے ایک کپ پانی شامل کر رہی ہوں میں اور اسے اب ڈھک کر میں اتنا پکاؤں گی کہ گوشت ہمارا گل جائے آرموسٹ دس منٹ اس کے دس منٹ کے بعد جو ہے ہم پھر اب چیک کریں گے کہ پانی اگر خوشک نہیں ہوا ہوگا تو ہم فلیم ہائے کر کے خوشک کریں گے جب تک جو ہے میں بلینڈ کر رہی ہوں ایک کپ دہی دو سے تین ہری مرچے مرچے آپ اپنی ذائقیقوں تابق ایجز کر سکتے ہیں ہر دھنیا لیا ہے میں نے ایک بنچ اور ہری خودینہ لیا ہے میں نے ہاو بنچ اسے میں بلینڈ کر لوں گے اور ایک پیستہ بنا لوں گی یہ دیکھیں یہ پیستہ بن گیا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی ایک ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون سفید مرچوں کا پاوڈر یہ پانی آلموسٹ خوشک ہو گیا ہے اب میں جو گرین مکسچر میں نے بنا کر رکھا ہے وہ شامل کر رہی ہوں یہ ریکارڈ کرنا میں بھول گئی تھی تو اس کے بعد کی ریکارڈنگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسے بہت اچھی طرح سے فرائے کریں گے اب ہم فائی فلیم پر چکن ہماری گل چکی ہے نمک ہم پہلے شامل کر چکے ہیں تو چکن میں ٹیسٹ آ چکا ہے نمک کا اب ہم اسے پانچ منٹلی ہائی فلیم پر پکائیں گے تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اس میں شامل کر دیں گے جولین کٹ ادرک باریک کٹی ہوئی اور اب ہم اسے کور کریں گے اور جب تک آئل سپریٹ ہونے تک اس کو پکائیں گے جب آئل سپریٹ ہو جائے گا درمیانی آنچ رکھ لیں یا لائٹ ہلکی آنچ رکھ لیں یہ دیکھیں آئل سپریٹ ہو چکا ہے اس میں شامل کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون میں ملک پیک گرین آپ چاہیں تو گھر کی بالائے بھی ایوز کر سکتی ہیں اور کچھ ہری مرچیں شامل کر رہی ہوں اور اسے پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم دے دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی شنواری سٹائل گرین کڑھائی تیار ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو ریسپی پسند آئی تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ